کیا وجہ ہے نوید شیخ کی ویڈیوز دیکھ کر ہوبی میں آنے والے نوید شیخ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کے باوجود پریشان ہیں کیا ہوبی بیٹھ گئی ہے؟ اللہ کی قسم نہیں کیا پوٹینشل ہے؟ اللہ کی قسم ہاں گلتی کہاں پہ آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا جس کو آج تک کسی سینئر فین سیئر نے اڈریس نہیں کیا کیونکہ ان اللہ کو بندوں کو خود سمجھ نہیں کہ آج مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے لڑائی جھگڑے کیوں پیدا ہو رہے ہیں ہوبی میں؟ منافقت کیوں گھٹ گھٹ کے بری ہوئی ہے؟ مجبوریوں میں سب اتحادی کیوں مجھے نظر آ جاتے ہیں؟ کیا بجائے اس ویڈیو کو غور سے دیکھنا دو قسطوں میں اس ویڈیو کو اپلوڈ کرو گا پہلے پارٹ اور سیکنڈ پارٹ آج سب نوید شیخ بننا چاہتے ہیں ویڈیوز جب میری دیکھی ہیں تو مجھے کاٹن ہے نا نوید شیخ آج جس مقام پہ ہے آپ اس مقام پہ رات و رات پہنچنا چاہتے ہیں مسئلہ یہ نوید شیخ کی کامیابی کو دیکھ کر آپ اس کی کامیابی سے اوپر جانا چاہتے ہیں کوئی بری بات نہیں لیکن وہ سٹیپس اپنائیں آج نوید شیخ کیا کامیابی؟ کس چیز کی میں باتیں کر رہا ہوں؟ پہلے میں کچھ فوکس کر کے بتا تم پھر میں دوبارے ریورس گیر میں جانے لگا ہوں آج نوید شیخ کہاں پہ کھڑا ہے؟ ایک گاؤں میں بیٹھا ہے ایک دہات میں جب وہ صبح کے وقت اپنا دروازہ کھوٹا ہے نا تو کالی بھینج گائیں بکری نظر آتی ہیں وہاں سے بیٹھ کر پورے پاکستان میں اپنا برڈ بیچتا ہے کارگو کے ذریعے نوید شیخ اپنا برڈ کہاں پہ بیچتا ہے؟ واتس اپ کے سٹیٹس پہ کہاں؟ ایک گاؤں میں بیٹھ کر کس کا سہارہ لیتے ہیں؟ انٹرنیٹ کا انٹرنیٹ کے باوجود شیخ صاحب کی رسائی ہے مارکٹ میں؟ جی بالکل ہے کیا؟ پارٹنرشپ سے نامز کی ہیں کیا نوید شیخ کے لیے لوگ کام کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ بے شمارے یہاں تک پہنچنے میں دو ہزار نو سے لے کر آج تک دن رات برابر سفر کی ہے ایک رات نہیں چھوڑی ایک دن کا لمحہ نہیں چھوڑا جس پہ میں نے محنت نہ کی ہو عیدو خوشیاں ہو غمو میں محنت کرتا رہا ہوں اب آپ لوگ کہاں پہ غلط ہے؟ آئیں اب ریویرس بیئر میں چلتے ہیں بسم اللہ دو ہزار نو کے اندر جب یہ کام شروع کیا نوید شیخ نے کتنے پرندے لگائے تھے؟ صرف لبڑ؟ ٹڑڑا نہیں کیا لگائے تھے نوید شیخ نے؟ جاباز ڈبز بجریگرز فنچز گری پیرٹ را پیرٹ روزیلا روزابور کی ہر قسم کے پرندے لگائے ہوئے تھے گرین فشر کی کولنیز لگائی ہوئی تھے میں نے ہر قسم کا توتہ لگائے تھا کونسپٹ کیا تھا اس کھوپڑی میں؟ آج سے پندرہ سال پہلے کہ جو گری پیرٹ کا کسٹمر ہے وہ گری پیرٹ خریدنے کے چکر میں فنچز دیکھ لے گا ہو سکتا اس کو کچھ فنچز پسند آ جائیں فنچز لے جائے گا جو فنچز کا کسٹمر ہے میرے پاس بجریگرز کو دیکھ کر بجریگر بھی لے جائے گا اور اس مشنگ میں میں کامیاب تھا ایک وقت تھا میں نے ہر قسم کی سپیسی اور موٹیشن والے کو اپنے گھر بلایا ہوا تھا لیکن شیخ صاحب مال کہاں بھی بیچتے تھے مرحلہ گولا ٹولنگٹن مارکٹ جائیں پوچھیں حافظ عرشت سے جائیں پوچھیں حافظ عطا سے آپ نے شیخ صاحب کے ساتھ کیا کیا کیسے مال لیتے تھے ایک بندہ تو ایسا ہے ڈرامے باز تھا اس کے پاس میں مال جاتا ہے بیچنے کے لیے ایسی کرتا تھا لٹریلی اللہ دی قسم ایسے وہ خود دیکھ کر یہ ویڈیو ہنسرا ہوگا اگر وہ ویڈیو پہ ہے جی ٹولنگٹن مارکٹ میں ایک ایسا نمونہ بھی تھا جو یہ حرکتیں کرتا تھا تیس تیس منٹ مجھے زلیر کرتا تھا میں یوں بیٹھا ہوں کھڑا ہوں ٹھینیاں پکڑ کے اور وہ یہ ڈرامے کر رہے اس کے پاس تو وقت تھا میں ہم مجبوراں کھڑا ہوں ریڈ پوچھتا ہوں کتنے کا جوڑا جو بیس پیسی تھی سات ازار روپے اگر میں نے خریدنا ہے اور اگر میں بیچنا ہوں تو سا کتنا نو سو روپے میں نے کہا فرق کافی زیادہ ہے میں نے کہا لے لو وہ کہتے ہیں نو سو روپے میں دے رہے ہوں میں نے کہا لے لو کیوں اس وقت دانے کا ایکسپنج آج بھی موازنہ کریں دانے کا خرچہ ہمارے پرندوں پہ اتنا ہے اور اگر میں سات سو نو سو روپے کے سات سے بھی دوں پھر بھی میں منافع اتنا کمارا ہوں بزدس من تھا میں کہ منافع آ رہے نا چاہے کم ہو جانے لو لیکن اس وقت ازم کیا تھا جب مجھے دنیا نہیں جانتی تھی جب مجھے ایلت پا کا پتہ نہیں تھا کہ میں ایک وقت پہ ایسی جگہ پہ آ کر کھڑا ہوں گا کہ دنیا دیکھے گی اور یہ کب ازم کیا تھا جب میں مجبور بیچ رہا تھا آپ لوگ تو ان حالات میں آپ کی جو ہے نا وہ اللہ معاف کرے سب کچھ نکل آتا ہے آپ لوگ تو رونا شروع کر دیتے ہیں حمد حوصلے والے بنے جس کے ازائیں بلندو الحمدللہ ٹولنٹن مارکٹ میں کھڑے ہو کر فیصلہ کیا کہ اس کے علاوہ دکانیں تلاش کرنی ہیں اور بھی تو دنیا ہوگی جو توتے خریدتے ہیں ان کے شاتوار درمپورے مارکٹ کا جب ٹولنٹن مارکٹ میں ویٹس سے یہ ریٹ نہیں ملتا تھا تھیلیاں اٹھا کے لئے وہ حرام تیار یہ اپ کے تر جا رہا ہے درمپورہ مارک میں جا کر بیچتی ہے جب درمپورہ والوں پر لگ گیا کہ اب یہ ہمارے ہاتھوں مجبور ہے تو مجھے کس نے بتایا کہ ایک ایسی جگہیں ایک ایسی دکان ہیں جہاں پہ پڑے لکھے لوگ جاتے ہیں جہاں پہ امیر طبقہ جاتا ہے فیصل ٹاؤن میں ایک دکان ہے ہومیز ازر ٹائگر کا میں نے وہاں پہ مال بیچنا شروع کیا پھر میں نے ان لوگوں سے پوچھا یار آپ لوگ یہاں تک کیسے آئے کہتے ہیں انٹینٹ کی اوپر ویب سائٹ میں نے کہ انٹینٹ کی اوپر مجھے ہونا چاہیے جہاں پہ یہ لوگ اس بندے کے پاس آرے میرے پاس کیوں نہیں آسکتے اوول ایکس پہ آیا اوول ایکس کیوں پر تصویریں لگائیں اوول ایکس کے ذریعے میرے پاس گاگ گھر چل کے آتا تھا جب میرے پاس گھر گاگ چل کے آیا میں نے اس کو دنیا کے سب سے بڑی غنیمت اور دولت سمجھی جس بندے نے خواری کبھی نہ نہ کی ہو مال لے کر جانے کی کھڑے ہونے کی انتظار کرنے کی اور پیسے کا ملنے کی اس کو کبھی گاہ کے چلنے آنے کی قدر نہیں ہونی آپ لوگ نے وہ مرحلہ دیکھا نہیں ہے بہرحال کاک چلتے آئے میں نے کہا تھا یہ تو صرف اوڈینس اوول ایکس سے آنے میں چاہتا ہوں اور جنہوں سے آئے میں نے گوروں سے رابطہ کیا سب سے بڑا استاد میرا جانی کینگ اسٹریلیا کا جس کو پچاس سال سے زیادہ تجربہ ہے اس ایوی کلچر میں اس سے میں سیکھتا تھا اس وقت میں نے خیال وائبر ہوتا تھا وائبر اور سکائن مجھے یاد میں وائبر بھی اس کو کولز کیا کرتا تھا اور نوٹس لکھا کرتا تھا جو نوٹس لکھتا تھا اس کو پختہ کرنے کے لئے میں نے ویڈیوز بنانی شروع کی ویڈیوز کس بندے نے بنائی ہیں جس کو بولنا نہیں آتا تھا اردو میری مادری سبان نہیں ہے میں نے مہ دن تری ہنڈر ویڈیوز ان انگلیش اور جب میری ویڈیوز ان انگلیش میں نے اس مارکٹ میں اپنے آپ کو کیسے انٹریڈیوز کرنا ہے جی نوید شیخ کے والد صاحب نے نوید شیخ کو اردو سکھائی ہے کیسے ٹیوٹر لگوا کر پانچ چھے مہینے گھر میں نے ٹیوٹر آکے اس نے مجھے اردو سکھائی ہے کہ اردو بولنی کیسی ہے سیکھنی کیسی ہے پریکٹس کان پر کرتا تھا سبزیاں خریدتے وقت میں بناو تھا بلاول مجھے دو کلو ٹاماٹر چاہیے ویڈا کیرہ اور وہ سارے میرے مزاق اڑھاتے تھے لٹرلی میں اسے بولتا تھا انگلیش ایکشن میں مجھے دو کلو پیاز چاہیے موہ ٹیڑا شیڑا کر کے میں نے کہا یار یہ بڑی مسیبت ہے آج وہی بندہ ویڈیوز بنا رہے ہیں جس کو دنیا ترستی ایک شیخ صاحب کی ویڈیو کا بانی ہے یہ مرحلے تھے ویڈیوز بنائیں ساؤفیس ایش یہ پورا کبر کیا ٹائلینڈ سری لینکا کہاں کہاں سے دنیا میری ویڈیوز دیکھتی تھی میں نے انگلیش میں ویڈیوز بانا نہیں بند کر دی میں آگیا اردو پہ کیوں میں نے کہا ٹائلینڈ والوں نے مجھ سے برڈ نہیں خریدنا سری لینکا نے مجھ سے برڈ نہیں لینا برڈ مجھ سے خریدنا پاکستانی نے میں اردو میں ویڈیوز بناوں لگ بڑ پہ میں کیوں آیا لگ بڑ کے اندر جو مزہ مجھے ملا اس سے زیادہ مجھے مزہ ملا تھا جاوز میں اس سے زیادہ مجھے مزہ ملا بجریگر میں اس سے زیادہ مجھے مزہ ملا ہے فنچز میں تو لگ بڑ کو کیوں چنا گھر سے سننا ان دنوں کے اندر جابا کے تین کلر تھے گری جابا وائٹ جابا سوری چاہت گری جابا وائٹ جابا سلو جابا فون جابا پانچ با کلر کوئی نہیں تھا چار کلر بری کروا کروا کے کروا کروا کے ایڈوانس مکموں میں تنگا آگئے ہوں مجھے تبدیلی چاہیے گری کو وائٹ کے ساتھ نہیں لگا سکتے تھے سلوڑ کو فون ان کے ساتھ نہیں لگا سکتے میں نے کہاں تفہماروشش کچھ کو میں نے کیا کرنے دیچ دیئے فنچز پہ آتے ہیں زیبرہ فنچز تھیں خوب پیسہ کمایا میں وہ بندہ ہوں جس نے چار بچے وائٹ چیک دس دس دن کے بچے ایک اسی روپے والے مٹکے میں ساٹھ ہزار روپے کے بیچے ہیں فجر کی نماز کے بعد سخت بارش میں آج وہ مجھے دنی آ رہا ہے راج کیا تھا فنچز میں تمام چیزوں پہ کیوں ختم کیا وہ دنیا نے وقت دیکھا کہ فنچز پہ کیا وقت آ گیا تھا لوگوں نے لٹ مار شروع کی دو ہزار کے پرندوں کو دو لاکھ روپے میں بیچا بارال لمحی چھوڑی بیرز اس کو ختم کرتے ہیں بجڑی گرز کے اندر بڑا پیسہ کمایا بہت فاس بریڈ تھی آپ توجہ دو یا نہ دو ویٹیمنز دو یا نہ دو ان کمبختوں نے بریڈی کر گئے لگ بڑ وہ رکاوٹ تھی جو بریڈی نہیں کی میرے پاس لگ بڑ میں بریڈی نہیں کرنی پتہ چلا دس کے دس پیس نہ رہے تو انڈا کی در سے آنا تھا مادی نہیں تھی ان میں جنڈا کونفرمیشن جب تک درست نہ ہو اس نے بریڈی نہیں کرنا لگ بڑ میں اتنے کلرز جو دو ہزار نو میں کلر تھے بڑے محدود دس میں اس کے بعد آئے گیارہ میں اس کے بعد آئے تیس کے اندر جو ہزار تیس میں جو آج کلر کمبینیشنز موجود ہیں اس سے ففٹی پسنٹ سے بھی کم دستیاد تھے پاکستان میں اس وقت میں نے کہی اس کی موٹیشنز کافی زیادہ ہے اور ان کو آپس میں ٹرنسپوٹیٹ کر سکتے ہیں اس کام کا مزہ ہے اور جو لب بڑ کا سائز ہے وہ بجریگر جابا فنچ اور ان تمام چیزوں سے بہتر ہے میں نے گری پانٹ اور رین تیگر چیزوں کو بھی لگائے ہوئے تھا لب بڑ کو کیوں میرا سبر اور ٹیمپرمنٹ اور بری سپیسیز کے لیے نہیں تھی راہ کا فارم لگانے کے لیے نا مجھے چند اکڑ زمین چاہیے اگر میں نے ہزار جوڑا لگانا ہے چند اکڑ تو نہیں چند کنال کے لوگ لیکن جگہ آپ کو کافی چاہیے اس کی میٹیننس میری نزدیک زیادہ ہے اس کو پھل کھلا ہو مجھے لپڑ سوٹ کرتا ہے اپنی آسانی کے لیے میں نے کسی کو نہیں کہا کہ آپ نے سب کچھ بیچ کر لپڑ میں آنا ہے میں نے کسی کو نہیں کہا کاروار بند کر کر لپڑ میں آنا ہے یہ میں نے اپنی ذات کے لیے سٹیپ اٹھائیں لوگوں میں نالج تھی لوگ میں آج بھی کونسی اپنی زندگی سے خوش نہیں کسی اور کی زندگی کی دیکھ کر کہتے ہیں وہ ہم نے بھی وہی کام کرنے جو وہ کر رہا ہے وہ سکھی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے تو وہ کیوں رہے ہم نے بھی کرنے بھیڑ چال لپڑ میں پوری دنیا آئی اہلن وقت سہلن کیا سب کو لوگوں نے کیا کام شروع کیا جو انہیں ویڈ شیخ نے قدم اٹھایا دس سال کے بعد کچھ سوچ سمجھ کر انہوں نے آنکھیں بند کر کے وہ کام کیا پوری ایوری میں صرف لپڑ لگایا لوگوں نے بڑا کمایا جیسی انٹریز برتی گئی ایک وقت تھا کہ بہت کم لوگ تھے اور ساکھ ستھرا کام چل رہا تھا لیکن کوئی کسی کے ہلپ نہیں کرتا تھا ہلپ کرنے والا پہلو آپ کی اس بھائی نے شروع کیا الحمدللہ اور یہ میں دعویٰ کرتا ہوں پوری دنیا کے سامنے کوئی اس کو چھٹلا نہیں سکتا کیونکہ اس وقت کافی سارے لوگوں نے زندگی میں بیڑا مزاک بڑھاتے تھے آج مزاک بڑھانے والے یوں دیکھتے ہیں کہ ہم کام پہ اور یہ کام پہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان اللہ تعالیٰ کی دین